یہ پتہ ہے شادی کے لیے ہاں کی تو براد آئی تھی یا لے کر گئی تھی بیانے انگوں براد بقاعدہ آئی تھی اور میری نان جو جرمنی میں رہتی تھی وہ بھیکل افغانی تھے نا یہ لوگ تو بھیکل انگریزوں کی طرح بوگاڑی چلا تھی آئی تھی خلیل ساتھ میں بٹھا پتہ دولہ بنا ملتی ہوگی پھر آپ کو بڑا عجیب لگ رہا ہوگا یا اتنے بلے بلے سوی بابل گم موں میں بھیک اس کے گھبارے بنی رہی پھر دولن بنی رہی تھی اور سائرہ کازمی اور سارے آٹسٹر بیٹھ ہوئے تھے میرے ساتھ کہلے بھیک اپدو تم دولن ہو بنی رہا کون سی جو رہا تھا کیا کروں یہ شرمہ ہوں شرمان شرمان نہیں رہی تھی اور خامدان پورا تھا اور امی نے کہا تھا میری ناک نہ کروانا اللہ کے بعد در بن جگہ آگے بیٹھی رہنا میں بیٹھی رہی بہت اچھی دوران بیٹھی ایکٹنگ تو آتی تو ایکٹنگ کر لی اس کے بعد جب گھر گئے تو خلیل جب کبھر میں نے مصیبت ہے میں نے یوں گھر اتارا میں نے کہا لا میں کب اتاروں میں اس کو اچھا بھی خلیل صاحب آئے اور آپ نے یہ کر دیا بس کہ بھئی تو تو دوست ہے بس چھو تو بس اس طرح کی زندگی گزری ساری زندگی بلکہ میں نے کبھی کہتی تھی کہ خلیل تو آرہا یا نہیں آرہا کھانے پہ تو امی کہتی تھی تو بھوش ہو جاتی تھی امی کہنی تھی کہ یا اس میاں کے ساتھ تو تڑا کرتی ہے تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا ابھی آپ دیکھنا ہوں تو میں اس سے بولوں گی تو تو میں نے کہا آپ کھانا کھائی نہیں تو کہیں کیوں تنس کر رہی ہوں مجھ پہ تنس کر رہی ہوں مجھ پہ تو میں نے کہا سن لیا ابھی یہ تو پھر میں تو تو تڑا کر کر رہی ہاں ہم لوگ ہیں ایسے دوست ہیں پہلے دوست ہونا ہاں دوست ہو نہیں کہا تو آپ نے جب تنہائیاں ہوا تو کیا آپ پہلے سے کیریکٹر میں تھی کیا آپ نہیں کیریکٹر کرنے تاغر ہو گیا میں کیریکٹر میں نہیں ہوتی ہوتی نہیں بجھوں مجھ سے ہوتا ہے وہ جاتا ہے لیکن کبھی کبھی بہت سیریس کیریکٹر ہوتا ہے بہت اس پہ آپ کو تھوڑا سا تاریخ کرنا ہے نہیں تو آپ اس ڈرامے میں آئی کیسے تھی تنہائیوں میں بھئی وہ تو جھون رہے تھے آپ نہیں تھی کہیں بی بھی نہیں میں کہیں بھی نہیں تھی دوبہ گھر مجھے لے وہی بس ہو جا تھا وہ نہیں لہتا تھا مجھا بہت سے ڈراموں میں ایسا تھا کہ میرے بھیکٹر میرے لیے پرفیکٹ لیکن وہ نہیں کرتا وہ نہیں وہ جھونتا تھا میں نے کہا بشان صاحب سے انسالی سے کراؤں یا کس سے کراؤں تو وہ نہیں مانی حزینہ حزینہ نے کہا میں نے بدھوں کو دماغ میں رکھ کے لیے لکھا ہے تنہائی میں بدھوں سے باتیں کرتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں یعنی وہ کیریکٹر ہی آنی والا میں نے بدھوں کو دماغ میں رکھ کے لیے بدھر ٹلیر کو تو اس واسطے میں اسی کو لینا وہ نہیں مانی پھر شہناز شیخ بھی کہنے اس شہناز شیخ نے میں ساتھ انکہی کیوئی تھی تو اسی وز بیری فونڈ آف میں تو کہنے گا نی نی بدھوں کو لے بدھا آپ کو لے تو بھلے لیا لیکن وہ دیکھیں کتنا بڑا ہٹ سپر ہٹ ہو آپ کا کیریکٹر یعنی میرا سپر ہٹ پلے سب سے زیادہ ہوا تھا بھی جمال ہو بھی جمال ہو بلیک این وائٹ کے زمانے میں اور اس زمانے میں میں ایس وری ینگ ٹوئٹی کی تھی اور ٹوئنٹی ٹو کی تھی اس طرح تھی اور میرے لمبے لمبے بال تھے اور میں سارے سفید کرتی تھی اور ایک کالا دان کا تھی تھی اسسی سال کی بڑی کا کیریکٹر کیا تھا اسسی سال کی بڑی کا کیریکٹر کیا تھا پی ٹی ٹی پہ بی جمال ہو اور وہ پھر لگاتے تھی پتہ نہیں کیا چیز میں اس کو کھیشتی تھی تو وہ اس سب لگاتے تھی یوں چھوڑ گئے دو چھوڑ گئے اور میں نے ہر سی کہ آواز یعنی تھی ایسی نہیں تھی تو آواز تو میں ابھی بھی تنائی ہوگے ڈراما سے دیکھتی ہوں کہا ایتی پیاری آواز ہوگی اور اب دیکھو کیسی آواز ہوگی خیال اس کی بھی کہا نہیں سناوں گی تو کیا کہہ رہی تھی بول گئے تو آپ نے کہا کہ وہ بی جمال ہو جو آپ کہا تھا جس میں آپ اولڈ بنی تھی اس میں میں نے ہر شوٹ کے لیے بیس پان کھائیں ہر شوٹ کے لیے تو اتنے پان کھاتی تھی تو پہلا پان کھاتی تھی پہلا پان کی کھایا گٹ اپ ایسا اور آواز ینگ جوان تو میں نے کہا پھر میں کچھ تو کچھ کروں ایسا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ اپنے کیریکٹر خود بھی زیادہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں میں نے جتنے بھی آپ کی کیریکٹر دیکھیں کیونکہ ہم نے ایک ڈراما کہتا ہے خدا گواہ مجھے عادی اس میں آپ جاوے شیخ کی امی ماں بنی تھی اور مومل شیخ کی وہ بنی تھی دادی تو آپ نے چشمہ وائٹ ساریاں سٹک لینا جب پڑتی ہو نا تو سکت دماغ میں سارا تک اس کا گیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے میں بدر خلیل نہ لگوں یہ آپ کا جملہ مجھے مجھے عاد ہے وہ کراؤ جس میں بدر خلیل نظر نہیں جس میں کیریکٹر نظر جسے آپ نے نننی کی نانی بھی آپ نہیں کہتا اس میں تو آپ مٹی میں مکھیوں میں مجھے لٹا دیا مکھیاں ہوتوں پہ مکھیاں یہ چیز ہوتی ہے بدو آپا جو ریالیٹی بیسٹ ہوتی ہے جو ابھی میں سمجھتا ہوں انڈیا میں بھی فلموں میں ہوتی ہے بٹ ہمارے ڈراموں سے چلی گئی ہیں انڈیا میں آٹھ فلموں میں ہوتی ہے سب فلموں میں نہیں لیکن اگر آپ آمیر خان کو دیکھے ہیں جو میں مانتا ہوں مجھے آمیر خان نہیں پسند نہیں پسند نہیں ہے لیکن کیریکٹر کے لیے موٹا بھی ہوتا ہے ایک فلم دنگل اس نے اچھی بہت اچھی کی بہت اچھی کی بہت ریالیسٹک فلم کی اس نے اب شاروخ خان پسند رہا شاروخ خان پسند رہا اداس کی پریشانیاں دور کرے میں دعا کر رہی ہوں شاروخ سٹ لینا چاہ دوسری چیز آپ سے پوچھتی تھی آپ کی آواز کیسے خراب ہوئی آپ نے کہا میں بتاؤں گی میری آواز خراب ہوئی میں ایک پلے کر رہی تھی نور ڈودہ شاہ کا جس میں ایسا کریکٹر تھا کہ جو سنگر ہے نا ایک سنگر عورت ہے اس کی بیٹی جوان ہو رہی ہے وہ تھی بھولی 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 کون سے تھی خیجو بھی تھی وہ بیٹی بنی بھی تھی تو میں نے اس نے کہا اکبال انساری نہیں کیا اس میں لکھا باتا کہ وہ گاگتی ہے تو اسے گاہہ نہیں چاہتا اس کی آواز پھڑ جاتی ہے اس میں سکرپ میں تھا میں نے گھر کہی کہ اللہ کیا کروں بیٹی کالگرد بن رہی کیا کروں کیا کروں کیا کروں میں نے کہا کہ اچار کا تیل پیا اچار کا تیل ہوتا ہے وہ پیا رہاں گھر جا کے اور پھر میں نے برف کھائی پھر میں نے تکیر موہ ڈال کے موہ ڈال کے چیک لے چیک لے چیک لے جی تو اب بچے میرے پریشان ہیں کہ کیا کر رہی ہے کیا ہوگی آپ کو اور پھر تبیت خراب ہو جائے گی میں نے کہا چھپ کر جو صبح بڑا خیر بارا تو میں نے جب صبح جا کے ڈائلوگ بڑا تو بھال سالی میں نے دیکھا کہ یہ آواز کسا کرنی میں نے کہا بس ہوگی میں نے کچھ کوشش کیتی ہوگی تو جب پہلا اپیسوڈ گیا تو نورودہ کا میاں جو تھا نا اس نے کہا کہ کس کی آواز زب کرائی ہے کس کی آواز زب کرائی ہے بدر کے کیریکٹر میں تو بھال نے کہا کسی کی آواز نہیں کتن نہیں ہوئی نہیں سکتا یہ ان کی آواز یہ ان کی آواز ہی نہیں تو ایسی کریکٹر کے ساتھ جالی ہے کیسے آواز کیسے پھر انہوں نے مجھ سے بات کی ٹیلی فون پر میری آواز سنی کہ پھر ان کو یقین آیا کہ میری آواز تھی تو یہ چند ہیں چند چیزیں ہیں جو تو ابھی بدر خلیل صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں ابھی ایک دو سوال اور ہیں پھر اس کے بعد ان سے خداعافظ کہیں گے تو آپ کہیں مجھ جائیے اور انتظار کیجئے after the break شکریہ